بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آپ کا اپنا دوست نبی شزاعت اور میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کہتا ہوں کہ میرے سب دوست ٹھیک ٹھا خیروفیت سے اور اپنے قراروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو جی دوستو آج اس ویڈیو میں ایک اور پروچیکٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آنے والا ہے یہ ایک گیارہ ملے کا پلان ہے جس میں آپ کو تمام کی تمام فسیلٹیز ہیں گزریف فسیلٹیز جو ہے وہ دینے والی ہیں اس کے سائز کی بات کرے تو ہمارے پاس سائز ہے پنتالیس فٹ بائے ستہ سٹھ فٹ سکسٹی ایٹ فٹ سکسٹی سیون فٹ اس کا سائز بھی ریگولر سا پلوٹ ہے ہر چوتھا پلوٹ جو ہے وہ تقریباً اس سائز کا ہی ہوتا ہے جو کہ گیارہ ملے کا ہوتا ہے ہی گیارہ ملے دو سو بہتر سے گیارہ فٹ کے حساب سے بنے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ملے گا ایک رجلت کراؤں فلورٹ لینڈ چلے کہتے ہیں اس کو ٹیر کے ساتھ ڈسکس تو اس میں آجاتا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے مین گیٹ آجاتا ہے مین گیٹ میں آپ کے پاس آجاتے ہیں دو عدد گیٹ ایک بڑا گیٹ اور ایک چھوٹا گیٹ بڑا گیٹ جو ہے وہ تقریباً گیارہ فٹ کا ہے اس کے ساتھ آجاتا ہے ہمارا پورچ بڑی گاڑی کا اس میں پورچ آجائے گا بڑی گاڑی اس میں آسانی کے ساتھ آجائے گی اور چھوٹی موٹر آپ کے بائک سکرہ بھی اس میں لگ جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ اس میں مین اٹرنس میں پرانٹیشن گوڑا کرنے گوڑا رکھ سکتے ہیں جو کہ دیکھنے میں اٹرنس میں اچھی لوگ پروائیٹ کریں گے آپ کو سادی ساتھ لیکٹ سائیڈ میں آپ کو ملے گا ایک قدر لاؤن مل جائے گا جس میں آپ گراس اگرہ کر کے سٹیٹنگ گوڑا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آجاتے ہیں ہمارے دو عدد سٹیپس دو عدد سٹیپس کے ساتھ آجاتی ہیں ہماری مین اٹرنس ٹیبرڈور کے ساتھ مین اٹرنس آجاتی ہے یہ چیز چیک کریں یہ ایک کو سرکل سٹیئرز کے ساتھ ملے گی جو کہ آپ کو مین اٹرنس میں بہت ہی زبادہ سلوک پروائیٹ کرنے والی ہے عام طور پر یہ بڑے گڑوں میں ہوتی ہے ہے کنال وغیرہ میں لیکن اس کو میں نے گیارہ ملے میں ڈیزائن کیا ہے جو کہ دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زمددست لگ رہا ہے اس کے ساتھ روپی سٹیئرز روپی میں آجائیں گے آپ کے پاس ڈرائنگ ڈرائنگ روم لگا جائے گا آپ کے پاس ڈرائنگ روم کا سائے جو ہے وہ چودہ میمہیں پارہ میں ریٹا جائے گا چودہ پی ڈسک صاری جائے گی اور بارہ پی ڈسک کی ہنٹھ سا جائے گی اس کے ساتھ ہی مل جائے گا ہمیں ایک قدر ڈائننگ جو کہ ڈرائنگ کے لیے یوز ہوگا اور واحد لاؤنج کے لیے بھی یوز ہوگا ڈرائنگ کا جو سائز ہے ہمارے پاس بارا فٹ بائی نو فٹ بارا فٹ اس کی لیتھائے گی اور نو فٹ اس کی مٹھتا جائے گی دوسری طرف چلتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارا سٹیرز جو کہ ادھر سے اوپر کی طرف جائیں گی اچھا آگیا جاتا ہے ہمارا پاس جو کہ ہمیں ایکچول میں ڈرائنگ کے لیے یوز کرنا ہے تو اگر آپ اس کو چاہیں جو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا جو بیسٹ ہے اس کو آپ دور اندر کے طرف سے دیں تاکہ اس کو آپ اندر کی طرف سے یوز کر سکیں اور کومن یوز میں بھی لا سکیں چونکہ یہ ایک کرنا ہے کلائنگ کی ڈمان تھی تو اس لیے ہم نے اس کو فیلحال باہی کی طرف رکھایا لیکن میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ اس کو اندر کی طرف جو دوڑرک ہے اور اس کو کومن یوز میں لا ہے تو یہ آجاتی ہے ہماری سٹیرز آجانتی ہے ساڑے تین فٹ کی اس کے بعد آجاتا ہے ہمارا لاؤنج لاؤنج بیڑا سائز کا لاؤنج ہے ہمارے پاس سٹیم کہہ رہا آپ کی اچھی ہو جائے گی اس میں بیس فٹ بائی پارہ میٹ کھا جائے گا بائی بیس فٹ اس کی وٹ آجا جائے گی اور پارہ میٹ اس کی دینتھا جائے گی اس کے ساتھ آجاتا ہے ہمارا اوپن کا اوپن کیچن آجائے گا بڑے سائز کا کیچن آجائے گا اس میں بھی آپ کا جو کہ دیکھنے میں بھی اچھا نکیے گا اور آپ اس کو بڑی فیملی کے لیے یہ ایک زبا تس کیچن کا سائز ہے اس کے ساتھ جس کے پیچھے کی طرف آجاتے ہیں ہمارے پاس تین اضافت پیڈ روم پیڈ روم کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کے بیڈ روم ہے بہت ہی زبا تس بیڈ روم ہے دیکھنے میں بھی خصورت لگ رہے ہیں اور آپ بہت ہی اچھی رو پروائیڈ کریں گے اس میں میں ایک آجاتا ہے پیسج جس کا سائز ہے ساس چھے فٹ کا ہے بڑے ایک سائز کا پیسج ہے آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں جانے والی اس میں آجاتے ہیں ہمارے تینوں روم کے روپی بھی آجاتے ہیں ہمارے تینوں روم کی میٹ انٹرس آجائے گی ایک سیس آجائے گی سب سے پہلے لیپ سائٹ بھی آجائے گا ہمارے پاس روم جس کا سائز ہے تیرہ فٹ کا ہے چوہرہ ویٹ تیرہ اس کے ساتھ میں ملتا ہے ہمارے ایک بارک کا سائز بھی چھے بچھے گا ٹھیک ڈھاک بارک کا سائز ہے اس کے ساتھ میں ڈریسنگ بھی ملے گا جس کا سائز ہے تکیبن چار پٹ اس میں ملے گا ایک پیشو پیشو کا سائز بھی تین پٹ ہے یہ پیشو کا سائز آپ کو بہت مفید ہونے والا ہے اس کی وینٹیشن آپ کو لائنج بیڈروم اور پیچھے ایک بیڈ میں آنے والی ہے صرف ایک تین پٹ کے پیشو میں دوسری طرق آجے تو ہمارے پاس آجاتا ہے ہمیں ایک بیڈ میرد ہے دوسرا بیڈ جس کا سائز ہے چودہ سولہ فٹ بائی چودہ فٹ سولہ فٹ اس کی لیندھا جائے گی چودہ فٹ اس کی ملتا جائے گی اس کے پیچھے بھی ہمیں مل جاتا ہے ہمارا ایک بات بات کے ساتھ آجائے گا ایک ڈریسنگ ڈریسنگ کا سائز بھی پانچ چینج ہے پڑی سائز کا ڈریسنگ ہے اس میں آپ بنا سکتے ہیں بڑے سائز کا مل جاتا ہے ای کدیا جس کا سائز ہے اٹھ وٹ بائی چھ اٹھ وٹ آجو میں لو بات سیکھا یہ ہمارے پاس اس کا سائز ہے اٹھانہ فٹ بائی چونہ فٹ اس کی لیندھا جائے گی بڑے سائز کا بیٹ ہے مارس waters الفٹ اس کو گرہ سکےistersقت سیکھے اپ بھی تھے ایک کے ساتھ ب águaگروں بہت ہے وہ بھی بڑے سائز پیسج چار فٹ کی ہے جس کو آپ چھوٹا یہ بڑھا کر سکتے ہیں اپنی مجھے کے حساب سے لیکن اس کو چار فٹ کے حساب سے پیچھے کی طرف ارجس کیا گیا ہے اور سائد پہ ہمارے پاس تقیبا چار بٹھا جائیں گی اس کو اندر کی طرف کر کے ایک چھوٹے سے کٹ بنایا گیا ہے جو کہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے لیکن یہ اوپر سے ادھر تک بڑھ ہی ہوگا تو یہ تھا ایک ہمارا پلین جو کہ گیارہ ملے کا پلین تھا بڑی فیملی اس میں آسانے کے ساتھ ارجسٹ کر سکتی ہے اور یہ ایک دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہا ہے ایک اس کا شمار جو ہے وہ لگزری پلین میں ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک بار اپنی حساب سے دیکھ سکتے ہیں کل ملا کے آپ کو ملنے والے ہیں ان میں تین نظر پیٹکرون ایک لاؤن ایک ڈائننگ ایک ڈائنگنوم اور بڑھ گھڑی کا گراج سٹیئرز لوبی اور کچن بڑھ گئرہ اور ایک چھوٹا سا لاؤن جس میں فلائرشن بڑھ گئرہ کر سکتے ہیں امید کہتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ پلین بسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک کنشے نیکس پلین کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت وہ ہمیں جات رکھیے گا اپنا بہت سال خیال رکھیے گا اللہ حافظ